تو اب آپ دیکھیں نا جب انگریز آیا پہلے جنگیں ہوئیں پھر اس نے کچھ علاقے قبضہ ٹیپو سلطان سراجد دولہ کرتے 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 اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز ملکہ برطانیہ کی حکومت ہندوستان پر قائم ہو گئی وائس رائے یعنی وائس رائے کیا ہوتا ہے ملکہ برطانیہ کا خلیفہ جیسے محمد رسول اللہ یعزت دعود علیہ السلام یعزت سلیمان علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے تو یہاں پہ ملکہ برطانیہ کا خلیفہ آیا کرتا تھا جسے ہاں وائس رائے کہتے تھے وہ بھی وائس رائے تھے وہ اللہ کے وائس رائے تھے یہ ملکہ برطانیہ کا وائس رائے تھا اور آکھر یہاں پہ چلیں آخری جو چیز تھی نا وہ مسلمانوں کے آپس کے فیصلے تو قرآن و سنت کے م کلٹش لا نافذ کر دیا یہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اوپر نہ دیکھے اور جنہوں نے بغارتیں کی انہیں سولی دی گئی درختوں کے ساتھ لٹکائے گئے جنہوں نے یہ کلمے کہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مانا وہ بے وقوب ہیں ان کا نشان مٹا دیا گیا کوئی مالٹا میں جا کے قید کیا گیا تو کسی کو جو ہے نا دیلی کا کوئی درخت کہتے ہیں نہیں تھا کہ جس پہ کسی نہ کسی آدمیدین کی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہو سمجھ آئی وہ پستی کا آج سے گزرنا کیا تھا اور اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا کیا تھا اب سوال پہ تو اچھا یہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہوا تھا وہ جو بیٹھے کہ بھائی بغاوت کیوں ہوئی پتا چلا یار ان کی سیولیزیشن ہو رہے ہیں ہماری سیولیزیشن ہو رہے ہیں یہ تحضیبوں کا ٹکراؤ ہیں اور کوئی بندہ جائل ہے ہی نہیں سب پڑھے لکھے ہیں اپنی تحضیب سے واقف ہیں یہ اس کمیشن پہنچا تھا کون سا لارڈ مطالع کا کمیشن اس نتائج تک پہنچا تھا لکھے ہوئے موجود ہیں کوئی منگتا نہیں ہے کوئی منگتا نہیں ہے مسلمانوں میں مانگنے والا کوئی فقیر کوئی نہیں ہے نمبر ایک اور اپنی تحضیب سے ناواقف کوئی نہیں ہے سب لوگ اپنی تحضیب سے واقف ہیں یہ ہمارا نظام تھا انگریز جب یہاں پہ آیا آج ہمیں کہتے ہیں ان پڑھیں تب وہ خود مانتے تھے ان میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے پڑھے لکھے انہیں کا مطلب سکول میں پڑھنا ہی تو نہیں ہوتا ہے نا گھروں میں تعلیم کا نظام تھا بسم اللہ ہوتی تھی مسجدوں میں تعلیم کا نظام تھا اپنی تحضیب سے ناواقف کوئی بھی نہیں کیا کریں سادہ ترین بات یہ ابھی وہ اچھا گانا ریڈیز کیا ہے ہمارے آیاس پیار والوں نے بات پورا فلسفہ لارڈ مقالے سمجھا دیا ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو نصام کہاں بنا برطانیہ میں بنا کیوں بنا آپ کو اپنی تحضیب سے ہٹا کر نئی تحضیب پہ لے کے آنا ہے روح محمد آپ کے اندر سے نکالنی ہے توحید آپ کے اندر سے نکالنی ہے یہ دجالی تحضیب آپ کے ذہنوں میں راسخ کرنی ہے یہ تھا اور میں آپ کو سنا چکا ہوں مولانا امین احسن اصلاحی کا یہ کول ہے کہ اس نظام تعلیم سے گزرنے کے بعد بندہ مسلمان رہ جائے یا تو پیدائشی ولی ہے ولی پر نہیں اثر ہوتا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی تعلیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ولی ہے پیدائشی ولی ہے تو کیا کوئی اس کا بگاڑے گا تو یا تو بندہ پیدائشی ولی ہے تب اس کا ایمان بچ گیا اور اگر پیدائشی ولی نہیں ہے تو نیرہ کودن ہے اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا پڑھا ہے یہ نظام تعلیم آ گیا اور جب علی گر بن گیا تو گویا اب دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے بلکہ وہ مجھے ایک اور کول یاد آ گیا آپ نے وہ سنو ہوئے ہیں پڑھو فارسی بیچو تیل اس کا کیا مطلب ہے پہلے بادشیوں کی زبان فارسی تھی جسے فارسی آ گئی اس کی نوکری پکی اب تعلیم ساری انگریزی میں ہو گئی بادشیوں کی زبان انگریزی ہو گئی اب فارسی پڑھ کے نوکری نہیں ملتی اب تیل بیچ سکتے ہو تو یہ دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ فارسی پڑھنے کے بعد بھی تیل بیچنا پڑتا ہے کوئی دھنگ کی نوکری نہیں ملتی یہ تبدیلی آ گئی ہے تو مسلمان معاشی طور پر پیچھے جائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر معاشی طور پر آگے بڑھنا ہے تو یہ جدید تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جدید تعلیم حاصل کرنی ہے تو آہستہ آہستہ دشمن کو بچوں کو کیوں پڑھانا ہے آہستہ آہستہ ان کو اپنی تہذیب پہ لے کے آنا ہے تو یہ بلکہ وہ بھی اکبر نے بھی تو کہا تھا نا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سجی بچے کیوں قتل کر رہا تھا کہ میرے مخالف ہوں گے اگر اسے کالج کی سمجھ آ جاتی تو وہ بیانیاں لے کے آتا تعلیم لے کے آتا ان کے ذہن بدل دیتا وہ مخالف ہی نہ رہ دے خود نخچیر کے دل میں ہوتا ہوتا شو کے نخچیری پیدا یعنی ایک جو شکار ہے وہ مرنے کے لئے خود آ جاتا کہ لو مجھے شکار کرو یہ صورت بن جاتی ہے اگر وہ تعلیم دے دیتا یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انگریز یہ نظام لے کے آگیا ہے اب اگر نوکری کرنی ہے تو میری تعلیم سرٹیفکیٹ چاہیے ڈگری چاہیے اور ڈگری کے لئے پھر یہ سارا تو اس سے پھر ہوا کیا اب ظاہر ہے اس تحزیب میں رنگیں گے تو اب بھرکہ تو نہیں رہ گا اب داڑی تو نہیں رہ گی اب وہ سنتوں کا تو مزاق ہو گا تب ہی تو کسی نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیشتی ہے نئی تحزیب کی بیرو بہارو کے عوض اپنی تحزیب کے شاداب چمن بیشتی ہے اچھا آپ اپنی تحزیب کو چھوڑنے کے لئے تیان نہیں ہیں تو معاشرے میں آپ کی جگہ نہیں ہے اب غربت ہے اب دیکھئے اب آپ خود بخود آئیسولیشن میں یعنی کاف میں چلے گئے ہیں اب حضور کی بات یار کیجئے بدال اسلام غریبہ اسلام شروعاتو اجنبی تھا فسیعودو کمہ بدہ آج اس کے لشکارے ہیں کل یہ واپس ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروعات تھا فطوبہ للغربہ تو خوشخبری ہے بشارت ہے مبارکے ہیں جو اسلام کے ساتھ جڑ کر اجنبی ہو جائیں معاشرہ انہیں نہیں پچانے گا کوئی کہے گا یہ سائن کہاں سے آ گیا وہ خیر سندھ میں تو سائن آپ جناب کو اللہ سائن لیکن ہمارے ہاتھ تو سائن مجنوع کو کہتے نا اس علاقے میں سائن جو ہوتا ہے چلا کلا جو کچھ نہیں آتا جاتا وہ سائن تو یہ سائن یہ پاگل یہ دیوانہ یہ مجذوب یہ ہو جائے گا کوئی اس سے رشتہ داری کرنے کے لئے تو تیار نہیں ہوگا کوئی اس سے کاروبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اسے کیا پتا دنیا کا یہ اجنبی ہو گیا یا نہیں ہو گیا کیوں ہوا یہ دین پر چلا تیزیب کوئی اور ہے تمدن کوئی اور ہے ویلیو سٹریکچر کوئی اور ہے اور ہوتے ہوتے آج کیا ہو گیا سیانہ بندہ کون سا ہوتا ہے جو جھوٹ بول سکے سیانہ بندہ کون سا ہوتا ہے جس کے پاس مالِ حرام وافر ہو سیانہ بندہ کون سا ہے وہ ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں جی گریٹ لیڈر آلویز ٹیک یوٹن ہنہ یعنی جو مشکل آئے تو کنارے لگ جائے فیس نہ کرے سیانہ بندہ تو یہ ہیں یہ ہماری تیزیب کے اتقاضے ہیں جی یہ ویلیو سٹریکچر ہماری تیزیب کا ہیں آپ سوچیں بے حیائے کو ہم نے ترقین کا نام دے دیا بات کہاں پہنچ گئی اب تو وہاں پہنچ گئی کہ بیان بھی نہیں ہو سکتی سچی بات ہے نہیں بیان ہو سکتی بیان کرنا بھی فہاشی معلوم ہوتی ہے یہاں پہنچ گئی نام کیا رکھا اس ساری بے حیائے کا ہم نے روشن خیالی دجل کی سمجھ آئی دجالیت کی سمجھ آئی اگر دنیا کمانی ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بیوی بھی کام کرے گی تو تب دنیا اب صحیح پوری آئے گی نا گھر کے اندر ساری نعمتیں تو تب آئیں گے میاں بیوی دونوں مل کے کام کریں گے تو مل کے کام کریں گے بیوی تو ہوتی ہے نا جب گھر میں ہے تو ساری کی ساری آپ کی ہے جب دفتر میں ہے تو آدھی باس کی بھی تو ہے نا وہ پہلے وقتوں میں ہمارے اپنے معورے تھے یہ کہ بابی جو ہے نا آدھی بیوی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی وہ بستر والی بیوی تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ خدمت کام کار کپڑے دونے سارے دیور کے لیے بھی وہ خدمات انجام دیتی ہے تو جب وہ دفتر میں جائے گی تو یہ ساری خدمات دوسرے کے لیے انجام نہیں دے گی جب دائیو بس پہ کنڈکٹری کرے گی تو بوتلیں اس تھنڈیا مشروع سب کو نہیں پیش کرے گی اب یہ وہ ہیں جو گھر میں کہتی ہیں اپنے کپڑے خود دستری کرو جو گھر میں کہیں گے کہ جی اپنا کھانا خود گرم کر لو اب وہ چند ٹکوں کی خاطر غیروں کو بدماشوں کو جو بے یا ہیں ان کو جاں جا کے تو بوتلیں پیش کر رہی ہوں گی کوئی غیرت کسی کو نہیں آئے گی وہ آخر کسی خاندان کی چشموں چرا گئے نا کہیں کوئی نہیں کہتا کہ تمہاری ذمہ داریاں ہم اٹھاتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے یہ نوٹری کرنے کی تو دشمن کے بچوں کو پڑھا کے یہاں پہنچایا ہے نا تو سکولوں کالجوئی میں نہیں پڑھایا ڈراموں میں بھی پڑھایا ہے اخباروں میں بھی پڑھایا ہے سینماوں میں بھی پڑھایا ہے فلموں میں بھی پڑھایا ہے دائجسٹوں میں بھی پڑھایا ہے کانیوں میں بھی پڑھایا ہے افسانوں میں بھی پڑھایا ہے پڑھا پڑھا کے یہاں پہنچایا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیئے نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیش دیئے اب یہاں سے پھر وہ لوگ اٹھے جنہوں نے کہا اگر ساتھ رہیں گے ساتھ رہیں گے تو ایمان سے جائیں گے کٹنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنی شدت کیوں ہیں یہ اس لیے تھی وہ جو کہتے ہیں ٹیبل پہ مت بیٹھو کرسی پہ مت بیٹھو انگریز کا کوئی طریقہ مت اختیار کرو یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان سے دور ہو جاؤ ان کے قریب بھی مت جاؤ ان کے ہر طریقے